موسیقی اس پارٹی میں آج کئی لوگ شامل ہوئے آئیں جانتے ہیں اس کی تفصیلات موسیقی 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 ہے پولیکسی نگر کی اس میں بہت بہت بڑی بڑی بنانا ہے جس کے قارار ہمیں پہلی بات تو مجھے بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت سے برے حالات دیکھا ہے پولیکسی نگر میں اس کے قارار مجھے ہے پولیکسی نگر میں پولٹیکل میں آنے کا پہلے موقع ملا مجھے پہلے تو مجھے کوئی انداز نہیں تھا کہ پولٹیکل میں آؤں یا کچھ بھی کام کروں لیکن یہ حالات برے بتر سے بتر ہو چکے ہیں تو اس لیے مجھے ہیں نا پولیٹیکل میں آ کے میرے فرنڈ سرکل کو سب کو میں لے کے آ رہا ہوں اور جہاں جہاں تک کی ڈیولیپمنٹ کے بات ہے جو کم سے کم ہمارا بچپنہ تو پورا پولیکیسی نگر میں ہی گچھ رہے جو ڈیولیپمنٹ ہم نے بچپن سے نہیں دیکھا ہے اب بھی تک بھی نہیں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جیڈیس میں آ کے ہم لوگ پھرے مل کے کام کریں گے امید ہے کہ ہماری لیڈرز جو ہمارے سرپرز ہیں جیسے ہمارے خان صاحب ہمارے سوہل بھائی اور جو افروز بھائی ہیں اور جس کے صدارت میں میں کام کر رہا ہوں فہیم پاشا بھائی ہم سب مل کے ہیں نا یہ ایک ٹیم بنا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو وہ انشاءاللہ وہ ٹیم جو گے ہیں پوری مائنوریٹی کو ساتھ ساتھ پورے دیجنل کو بھی لے کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیڈیس اگر ہمارے کنا ٹیک میں اگر جیڈیس حکومت آنا ہے تو میرے ذہنے میں دو چیزہ ہیں جس طرح میں جو ہے ایک سنگٹن راجکمہ سنگٹن میں بھینگلی پرسیڈنٹ لیبر ڈپارٹپنٹ کو ہوں تو میں پوچھ لینے کے بعد میں تین چار مرتبہ اس سے پھریا کہ اسے لیبر آفیس کو وہاں کے آفیس روز ملاقات کیا وہاں کے انسپیکٹرز کو ملاقات کیا وہاں سے سکھیمس لے کر آیا لہا کر سارے لوگوں میں اس کی چرچہ کر رہا ہوں اس کے بارے میں رہبری کر رہا ہوں یہ فیدہ ہے یہ فیدہ ہے یہ فیدہ ہے یہ فیدہ ہے اس طرح اگر جو ہے جو منورٹی ہے سب سے جب سب پوچھتے مندے تو کوشی پارٹی بھی ڈیڈیس میں ڈیڈیس میں ہی سو کئی کس مہینس تمہیں ہر مسلمان جو ہے ڈیڈیس سے ناراض ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ڈیڈیس میں مسلمان آنا تو ایک کام کیا کرنا ہمیں جتے منورٹی سکیمس ہی جتے ہمارے ذمہتر حضرات ہیں سب جا کر منورٹی آفیس جا کر سکیمس لے کر اپنا تعلق جو ہے منورٹی ڈپرپرنٹ سے تعلق حضر کر سارے سکیمس لاکر پورے بینگڈور کے اندر سکیمس نشاوال کریں گے مسلمان کو بلا بلا کر سکیمس دیں گے انشاءاللہ جڈیس کے نام ساکر پڑا کام کریں گے تو سارے مسلمان آج جڈیس سے نفرت کریں سارے سارے پھر جڈیس سے محبت کریں گے کیوں نفرت کریں جڈیس سے وہ شروع سے کانگریس کانگریس کی وہ بات ہے نا جڈیس جو ہے بی ٹیم ہے جڈیس بی ٹیم ہے کمار سمی جو ہے اسے جب سے بات چلی اس پر خصوصی جو ہے یہ نفرت ہے یہ نفرت کو ختم کرنا تو ہمیں سب مل کر منورٹی سے جتے سکیمس سارے سکیمس مسلمان تک پہنچانا کو بلا بلا کر ہمیں دینا نسان ہمارے حافظ سے سوڑا کے نگر میں اب آج بات ہی میری بھی ہمارے کلیم بھی کی مسلمان تک مچھاتی میں جاکا اعلان کریں گے بلا بلا کرنے کو ہمیں سکیمس دیں گے جب جاکا ڈیڈیس کا کچھ یہ بنتا ہوتا ہے اگر کانسٹینسی کے اندر جو کام چل رہا ہے شاید سارے بینگلور میں نہیں چل رہا ہوگا تو بہت اچھا کام چل رہا ہے بینگلور نارت کے پرسیجنٹ جو میرے ساتھی افروز بیکساہ ہے وہ اور دوسرے بھی ساتھی جتنے بھی کانسٹینسی پرسیجنٹ بنا کریں سب کے سب پرے بینگلور نارت کے اندر بہت زبردست کام ہو رہا ہے بینگلور سنٹرل میں بھی کام ہو رہا ہے اور نارت ساؤت سنٹرل تیلو جگہ اور سارے بینگلور کے اندر ہو رہا ہے جیڈیس کا ایک بہت بڑی لہر چلی ہے ابھی فیل وقت تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے پولی کشنگر کے اندر تو وارٹ پرسیجنٹ ہندے کانسٹینسی پرسیجنٹس ہندے بوت وائز ہندے یہ سب پورا جو ہے سب پور ایک دم مکمل طور پر کام ہو رہا ہے ہمارا تو انشاءاللہ جیت تو ہماری وہاں کی ہوگی ہی ہوگی جو ہمارے پولی کشنگر میں جیڈیس کا ایمیل ہے کہیں جو بھی ہمارا ہی کمان ڈالیں گے جیتانے کا کام ہمارا ہے دعا بھی کرنا تمہارا کام ہے ساتھ میں محنت بھی کرنا ہے تو انشاءاللہ ہنڈرڈن ون پرسنٹ ویننگ کا ایمیل ہے جو بھی ہمارا ہی کمان ڈالیں گے یہاں پر یعنی کہ پولی کشنگر کانسٹینسی کے اندر تو وہ ضرور جیت کر آئیں گے جیڈیس کے ایک لہر ہے وہاں پر انشاءاللہ کیسا ہوگا ہے یہاں پر موجودہ جو یہ ملے ہیں وہ کانگریس کے ہیں اور کیسے یہ کام ممکن ہے کہ آپ جو ہے جیڈیس کو یہاں پر دوبارہ آلائیں جیڈیس آنا بہت ضروری ہے یہاں پر کیوں بولے تو تو لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں لوگوں کے دل خاص کر کے پولی کشنگر کانسٹینسی کے اندر وہ جوڑنا ہے نہ تفاقہ جو بھی ہی سب دور کرنا ہے یہ فلیٹ فارم پر لانا ہے ہماری پارٹی کو ساری عوام کو جو ہے وہاں کی جو ایک فلیٹ فارم پر لانا ہے اور سارے کے سارے جو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے شامل ہو رہے ہیں تو پولی کشنگر کانسٹینسی کے اندر بہت سارے لوگ تو انشاءاللہ جیت ہماری نشجت ہے وہاں پہ لوگوں کو کیا فروسہ دے رہے ہیں لوگوں کو انشاءاللہ جو کمارانہ جو بھی سکیمز کاڑ رہے ہیں تو ہم سامنے رکھیں گے عوام کے سامنے جو عالی جناب الہاسیم ابراہیم صاحب کی صدارت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمارا اسٹیٹ پرزیرنٹ میناریٹی کے شمشل خان صاحب بھی اس میں بہت بڑا کردار نبھا رہے ہیں ساتھ دے رہے ہیں ہمارے کو بینگلو سٹی میں بھی اور سارے کرناٹک میں بھی بہت اچھا کام چل رہا ہے جی ڈی اس کا اور یہاں پر بھی جو ہے بینگلو نارٹ میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے عفروز بگ جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو بہت سارے میرے ساتھی ہے عفروز بگ ہے فہیم بھئی ہے تو ہمارے انسر بھئی بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پولی کشنگر کے جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں جی ڈی ایس کے واسطے میں ایک سیکیلور ہے ایک سیکیلور پارٹیا ہے ہماری اس لیے کہ سب ہے اس کے ساتھ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو ہر کوئی جو ہے یہ ایک سیکیلور ہے انشاءاللہ وہ کیا ہے تو کانگریز جو ہے ایک لائسنس کے سرکاہ مسلمانہ کو استعمال کریے لائسنس کے سرکاہ استعمال کریے لائسنس دکھانا مسلمانہ کا وٹ بٹورنا بی جے پی سے ہاتھ منا کوئے بی جے پی کے ساتھ بی جے پی کا ساتھ دینا بی جے پی کی بے بی بی سی میں بولتا ہوں پہلے بھی بول چکا ہوں Entscheidung بی 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 سی کا مطلب کیا بولتا ہوں بی بی سی چینل نیبر ہوئے بی بی سی کا مطلب ہے بی جے پی کی بی ٹیم جو ہے کانگریز ہے بی جے پی کی بی ٹیم کانگریز ہے سارے اخلیتوں کو جو ہے جو گمراہ کر رہی تھی لیکن کانگریس کہتے ہیں کہ آپ بیٹے میں جیڈی ایس بیٹے میں نہیں آپ سب کو معلومہ لائن لے گیا گواہ کے اندر بی جی پی کو جانے کے واسطے آپ جتے بھی گئے بارہ تیرا جو بائی election ہوئے تھے تو سب کہاں گئے کانگریس کے کہاں گئے سب بی جی پی کوئی گئے نا جیڈی ایس کوئی نہیں ہے راستر با ایم پی election ہوا راستر با کا کس کو اوٹ کرے کانگریس ہوئے بی جی پی کو اوٹ ڈالے دیسرا اوٹ جی ڈی ایس کے ہمارے ہمارے کینڈیڈیٹ کو کیوں نہیں ڈالے تو معلوم ہیں لوگوں کو کہ بی جے پی کی بی ٹیم کون ہے بلکو بی جے پی کی بی ٹیم کاؤنگریز ہے آج کا پروگرام ہے آج یہ پوسٹنگ ہے پلکیشنگر کے میناٹی کے ہمارے جو صدر صاحب ہیں پلکیشنگر کے صدر صاحب ہیں میناٹی کے فہیم صاحب جو ان کی ٹیم یک ہے سبی کو آج پوسٹنگ دے رہے ہیں فہیم صاحب ہمارے سوہل بھی تو سبی کو ایک ایک تو ہر وارڈ وائز ایک ایک پوسٹنگ دے رہے ہیں تو اس وجہ سے ایک میٹنگ بنائے ہم نے تو ہم لوگ کام کر رہے ہیں تقریباً چالیس چالیس یا بیالیس تقریباً پوسٹنگ آج دے رہے ہیں آج کرنے والے ہیں بہت محنت پڑھنے والے ہیں یہ نہیں کہ ہمارے ایسے دوست ہیں کہ پوسٹنگ لے کے گھر میں بیٹھ گئے رات کی دو بجے بلا ہے آئیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے عوام کی خدمت کے لیے بالکل ریڈی ہیں ایسی ٹیم لے کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہمیں سب چیز کو تیار بیٹے ہیں انشاءاللہ کوئی بھی الیکشن آن دے یا بی بی ایم پی کا آن دے یا دوسرا کوئی بھی آن دے ہمیں جی ڈی ایس کی ٹیم ریڈی ہے اگر بی بی ایم پی کا اگر آٹھ دن میں کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آٹھ دن میں کوئی لے ہوئی ریڈی ہیں پھرچی ہٹرے نہیں ہمیں ہمیں ہماری ٹیم کے میمبر ہندے ہمارے کمارانہ ہندے ابراہیم صاحب سب ریڈی ہیں سو ٹیم بول دیئے ہم تیار ہیں اللہ کے فضل کرم سے ہمارے کرنا ٹکے ہمارے جتے بھی ہمارے جو چاہنے والے ہیں جی ڈی ایس کو یہ کرنے ہیں پورے ان کی دلی خوائش ہے کہ پھر سے سی ہم کمارانہ بنیں گے اور ڈیپیٹی سے ہم انشاءاللہ ابراہیم صاحب بنیں گے انشاءاللہ یہ ایک سو ٹیس ٹیم کورشن آپ پوچھ دیئے میں پھر سے ایک ٹیم بولتا ہوں جو پولکیشن اگر میں کیا ہوا آپ کو معلوم ہے جو یہ ادھر کا جو لیڈر کانگریس کا کیا کیا ایمیل ہے آپ کو پتا ہے بار بار ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے پولکیشن اگر میں کیا آج آج بھی چالیس ستمی ہمارے جیل میں سڑ رہے ہیں کس کے طرف سے کانگریس کا لیڈر ہے نا میں نام تو بولوں گا ہمیں آپ کو سب پتا ہے اب یہ بھی اب یہ تیز چیزیں رکھ لے کو کئی کو تمہیں کانگریس کو کریں گے کئی کو کانگریس کو لے لگاتے ہیں تمہیں کانگریس سے ادھر پریشہ نہیں پولکیشن اگر میں کانگریس سے پریشہ نہیں پولکیشن اگر میں کانگریس کی روڈیزم چل رہی ہے اگر کوئی بھی اگر اس کے بارے میں اگر ہمیں بول رہے ہیں وہ لیڈر کے بارے میں بولیں تو اندر بھی ڈھال رہا ہے بیانر لگانے نہیں دیتا ہمنا بیانر لگانے دیتا نہیں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں کیا مسلمان کے اوپر ظلم چل رہا ہے یہ جو لیڈر جو ابھی جو میلے کا ادھر جو پولکیشن اگر میں ہے نا اس راسر مسلمان کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس میں کیا بھی دور آئے نہیں ہے سب کو پتا ہے یہ بار تو انشاءاللہ دیکھیں الیکشن ہونے دیجئے نا کیا ہوتا دیکھئے آپ پارٹی سے بھی نکالیں گے اس کو مسلمان تو نکال دیا اس کو پارٹی سے بھی نکالیں گے اس کو امیت کیا ہے آپ کو امیت کیا اللہ کے فضل اللہ عنہ سے ہم لوگ جیتیں گے پولکیشن اگر میں کنفرمشن ہے ہمارا جی ڈی ایس کا لیڈر آئے گا کوئی بھی اگر جو ہائی کمائنڈ آٹر دیتے ہیں میرے سے بہتر پتا ہے میرے صدر صاحب ہیں ہم اس کے ساتھ کام کریں گے کوئی بھی رند ہے جو ہمنا ہائی کمینڈ جو آڈ رہا تھا اس کے ساتھ ہم کام کریں گے میں بینگلوڑنات کا مینیٹی پریزیڈنٹ ہو جب سے کام ملا ہے ہمیں رات دن رات دن کر کے سوہل بھی ہمارے کو اتنا گائیڈ کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ تجربہ بہت ہے سوہل بھی کے صدارت میں ہم لوگ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں میں کام ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں رات دن رات دن کر کے کام کر رہے ہیں ہماری ایک ہی ہے اتمنہ ہے کہ تو پھر سے کمان رانہ آنا ڈیپیٹی سیم ابراہیم صاحب آنا یہ بہت ناؤس ہے کیونکہ جب سے جو ہے یہ کانگریز کی حکومت بی جے پی کی حکومت جو بی ٹیم بن کر کانگریز جو ہے بی جے پی کو ساتھ دے رہی ہے وہاں سے حالات صرف بینگلوڑ کے نہیں بلکہ پورے کرناٹا کی حالات بہت جو ہے خراب ہیں صرف اور صرف ڈیولپمنٹ کے نام پر جو ہے کروڑوں کے روپے سانکشن ہوتے ہیں مگر کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں کسی کو پتا نہیں ڈیولپمنٹ کچھ نہیں ہے کم سے کم سے ہنڈر پرسنٹ کے اندر ہے ٹونٹی ٹونٹی فائی پرسنٹ بھی اگر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو چلو الحمدللہ مگر ڈیولپمنٹ کے نام پر جو ہے صرف لوٹی ہو رہی ہے بلکہ کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہے یہاں پر حالات تو بہت خراب چل رہی ہیں انشاءاللہ اگر آنے والے حکومت کو عوام مل کر تمام مل کر ہم کو ساتھ دیتے ہیں ہماری حکومت آتی ہے تو انشاءاللہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ٹائنی روڈ کے اندر جو ہے آج سے پچیس سال سے میں بھی سن رہا ہوں کہ روڈ بڑا ہوگا بڑا ہوگا بڑا ہوگا مگر آج اسی حالات خراب ہے یہاں کے سڑکوں کی اور یہاں کے روڈوں کی اتنی خلط ہوتی ہے جانے کے لیے عوام کو امبولنس اگر آتی ہے تو امبولنس کو پیشنٹ آسپیڈل پہنچنے سے پہلے ایمبرنسی میں راستے میں اس کا دم توڑ دیا جاتا ہے اس حالات سے جو ہے گزرنا پڑ رہا ہے پچیس سال سے میں بھی سن رہا ہوں نوٹیسیں پر نوٹیسیں دیتے ہیں بی بی ایم پی ور ہے ملے کا جشمنٹ وہ کیا ہے اللہ بہتر جانے کہ وہ ایسے ہی کام رک جاتا ہے مگر سڑکوں کی حالت اور بہتر ہوتی جا رہی ہے بہتر نہیں آپ کی پارٹی آنے کے بعد کیا کریں گے انشاءاللہ سمائے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو کام سانکشن ہو کر رکا ہوا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے کونسا کام چاہے ڈیولپمنٹ کا ہو چاہے سڑکوں کا ہو چاہے اسکولوں کا ہو چاہے ہائی ٹیک سٹی اسکولز بنانے کا جو پلان کیا ہے وعدہ کیا ہے اس کا ہو پلکشنگر کانسٹیٹسی کے اندر جو ہے ایک عورتوں کے لئے یہ ایک بہتر ہاسپیڈل کی گورنمنٹ ہاسپیڈل نہیں ہے یہ ایک ہاسپیڈل ہے ڈیولوری ہاسپیڈل بیکو بچوں کے لئے مگر اس کے اندر کوئی سہولت نہیں ہے کچھ سہولت نہیں ہے انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کو جو ہے بچوں کے ایک اچھا پارک نہیں ہے کھلنے کے لئے پلکشنگر کے اندر ایک اچھی اسکول نہیں ہے گورنمنٹ کی اسکول ہیں مگر ڈیولیممنٹ کچھ بھی نہیں ہے اسکولوں کے اندر آج پینے کا پانی تک نہیں ہے اسکولوں کے اندر آج اسی حالات چل رہی ہے گورنمنٹ اسکولوں کے اندر یہ تمام چیزوں کو جو ہے انشاءاللہ ڈیولیممنٹ لانے کی کوشش کریں گے اللہ کا بہت بڑا حیثن ہے تو ہمارے سویل بھی ہے اس سے پہلے تو ہمارے سی ام ابراہیم آئی تھے آنے کے بعد ہماری مہنیٹی تھوڑا فارم میں آلق ہوتی اس کے بعد جو سویل بھی ہے سویل بھی آنے کے بعد اتنا ورکنگ چل رہی ہوں گی ہمیں کیا بتانا ہر جگہ ان کی ڈوٹی چل رہی ہر جگہ کبھی کبھی ان کو فون کرو جو کام کی آواز سے یہ نیڈن سامنے رہتی ہونا تمہیں ہمنا خود انہوں بتاتی ہیں تمہارا کیا ہونا تمہیں پوچھو کیا مطلب ہے یہ بتاؤ تو وہ کام کی آواز سے ہمنا ہلپ کر رہی ہوں اور جیڈیس کی بات جو ہے اور جو کانگریس کی اب تمہیں بات کر رہی ہیں تو انشاءاللہ ہمیں کیا بولتا ہوں پلکشنگارہ کے اندر کانگریس کا نام و نشان نہیں ہے کیوں ہمارے آدمی اتتے اندر رہی تو کس کے طرف سے کیا ہو کو ہے کہ ہمیں سامنے ہی ہوا محولے کے اندر تو ہمیں جانتی ہیں تو جاننے کے بعد آج سب خلاف ہو گئی اور اس سے کیا ہے جیڈیس کو آگے بڑھا رہی تو بہتر ہے اب سامنے سے آدمی آتی ہیں چلو ہمنا میناٹی کے اندر لیو پہلے میناٹی کے اندر آنے درتا تھا انسان آج سامنے کھل کو آ رہا ہونے کیا ہے ہمنا میناٹی کے اندر لیو ہمنا پوشٹنگ دیو تو بولنے کا مختلف کیا ہے تو جو ہمارے صدر صاحب ہی تو ہمارے خان صاحب ہی شمشل حق اور سویل صاحب ہی ہمارے افروز بھی تو سب ملنے کے بعد آج ٹیم بہت فارم میں ہے تو اللہ کا حیثان ہے ٹیم جمع لگ جاری ہے تو اتنی گیارنٹ ہی ہے ہر جگہ ہر ہر دروازے پہ ہماری ورکنگ چل رہی ہے تو کیا بول رہے ہیں ہر جگہ سے اکی چھواز آ رہا ہے انشاءاللہ یہ بار ہمیں جی ڈیس کو کام کریں گے